یہ تھے جناب ظلفقار حیدر صاحب جو آزم گرس تشکلائے تھے آپ نے ان کی گفتگو میں دونوں پہلو فضیلت کے عنوان سے بھی اور مصیبت کے عنوان سے بھی سمات فرمائیں آپ کے حضور میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے مقالے کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ایک جملہ جو میں نے بیچ میں نقل کیا تھا کہ مقالے کی تقدیر قسمت چھپنا ہے سننا نہیں ہے تو الحمدللہ مؤمنین بنارس نے اس عنوان کو دونوں پہلو دے دیئے کہ خلاصہ سن لیا ہے تفصیل چھپ چکے گی اور چھپنے کے بعد انشاءاللہ اس کا متعلیہ بھی ہوگا تو جو حضرات مقالہ لکھ کر لائے ہیں یا انشاءاللہ مقالے انہیں لکھنے ہیں اس کو انشاءاللہ یہاں پر جمع کر آ دیں جو ذمہ دار حضرات ہیں آنے والے وقت میں انقریب ضرور وہ مقالہ ایک مکمل ایک میکزین جو خصوصی نمبر خصوصی شمارے کے ساتھ ہوگی شائع کی جائے گی میں آخر میں صرف اور صرف حرف تشکر کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آلی جناب مولانا صد محمد عقیل صاحب آلی جواد العلماء کو کہ وہ تشریف لائیں اور حرف تشکر کے عنوان سے آپ سے مخاطب ہوں ایک سلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں حاضرین کرام السلام علیکم حضرات یہ سمینار اختتام کو پہنچ چکا ہے اور واقعاً وقت بڑا محدود تھا اور تقریباً پندرہ سولہ مقررین نے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی اور دس دس منٹ سب کو دیا گیا واقعاً وقت اتنا مقتصر تھا کہ جس میں صرف وصرف ٹائٹل پڑھا جا سکتا تھا سرخی پڑھی جا سکتی تھی پوری بات نہیں بیان کی جا سکتی تھی اس کے لئے بہرحال تمام مقررین سے ہم معذرت خواہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائق تحسین ہیں اور مبارک باد ہیں بنارس کے مومنین جنہوں نے یہاں شرکت کی ہے بنارس کی خصوصیت یہ رہی ہے اور جو لوگ بنارس کے بارے میں جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ بنارس ایک کاروباری شہر ہے ایک بزنس سٹی ہے یہاں بیٹھی ہوئی اکثریت کہ جس کی فرد فرد کو ہم پہچانتے ہیں فردن فردن ہر ایک کو جانتے ہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے تو یہاں اکثریت ایسی ہے کہ جو آفس میں جانے والے کم ہیں اور تجارت کرنے والے اور بزنس کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور واقعا ان کو مبارک باد دینی چاہیے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے مسلسل تین ساڑھے تین گھنٹا یہاں بیٹھ کر کے انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ تمام مقررین کی گفتگو کو سنا حوصلہ اوزائی کی ہے اور واقعا بے شک علماء ہم ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور اپنے وقت میں سے وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے دور دراز سے کوئی بامبے سے تشریف لائے کوئی دلی سے آیا ہے کوئی دوسرے شہروں سے اور نزدیک و دور کے دوسرے سٹیٹیز سے وہ لوگ آیا ہے اور بہرحال ان کا آ جانا کمال نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو اپنی زندگی کو وقتی اسی لئے کیا ہے کہ آپ جب بلائیے گا وہ حاضر ہو جائیں گے کمال آج کے زمانے میں جو کمی ہے وہ بولنے والوں کی نہیں ہے سننے والوں کی ہے والد ایک بات کہتے تھے کہ چاہے محفل ہو اور چاہے یہ سمینار ٹائپ کی کوئی چیز ہے اس میں پڑھنے والوں کو دعوت نامہ بعد میں دینا چاہیے سننے والوں کو زیادہ دینا چاہیے اس لئے کہ آج کے دمانے میں سننے والوں کی کمی ہے اور واقعاً کہ یہ اتنا بڑا پروگرام کہ جو بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام وزیر ہو رہا ہے اس کا سبب صرف اور صرف وہ مومنین ہیں جنہوں نے یہاں شرکت کی ہے بہرحال ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں تمام علماء کرام کا تمام مقررین کرام کا تمام مفاظل کا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام منتظمین کا کہ جو ایک مہینے سے مسلسل لگے ہوئے تھے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے اور ان تمام مومنین کا کہ جنہوں نے یہاں شرکت کی ہے بہرحال ہم کچھ کہتو نہیں سکتے اس لئے کہ آجر انشاءاللہ اندللہ ہے اور وہی بہترین آجر دینے والا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین